ہائی کورٹ کا فیصلہ جسٹس باکر نچفی کا فیصلہ جو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ اٹھ کیا اس فیصلے کے تحت آروز جو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ جوڈیشری سے ہونا چاہیے جب آروز کون سے لگایا گیا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابتدا ہوئی اس دھاندلے کی اس دھاندلے کی اس منڈیٹ پر ڈاکی کی اور اس کے بعد ایک اور فیصلہ جو کہ جس میں ملہ چھین آ گیا اس میں اپنے مطابق تو ہمارے تابوت میں سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی گئی تھی میں اپنے حلقے کا اگر بتاؤں تو نیر 238 کے 297 پولنگ اسٹیشنوں میں سے 292 پولنگ اسٹیشنوں کے فارم 45 موجود ہیں اوریجنل میں ہمارے پاس ہیں یہ فورم نہیں ہے کہ ہم اوریجنل لے کے بیٹھیں چونکہ جس انداز سے ہمارے نومینیشن پیپر چھلتے رہے ہمیں اندازہ ہے کہ اوریجنل فارم 45 سامنے آئے وہ چھیننے والے کی میدان میں آ جائیں گے تو یہ کہنا کہ ہم سلائیڈوں پر چل رہے نہیں سلائیڈوں پر نہیں چل رہے چالیس سیٹوں پر ایس پر فارم 45 ہم الحمدللہ جیتے ہوئے کراچی میں اگر کسی کو ووٹ پڑا ہے تو وہ داری کے انصاف کو اور جماعت اسلامی کو ووٹ پڑا ہے یہ جو گس بیٹھی ہے ان کو بردستی لاکر فارم 47 49 دے کے جتایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا گلہ خراب ہے آج اس لئے اس انداز سے شاید بات نہ ہونے پائے کچھ موٹی موٹی باتیں کر کے پھر میں تفصیلات کے لیے اپنے جنرل سیکٹری صاحب علی پل صاحب کو دوں گا چونکہ میرے گلے کی وجہ سے لیکن جو موٹی بات میں بتانا چاہتا ہوں اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے کہ آپ لوگ دلدل میں پس چکے ہیں جتنا زور لگائیں گے مزید دست دے جائیں گے یہ میرا پیغام چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران الیکشن کمیشنر اور جو آروز ہیں اور دیگر کے ایٹیگر گورمنٹ اور ان کے جو سہولتکار ہیں میں کہتا ہوں کہ ہر آنے والا دن جتنا زور لگاؤگے اتنا اس دلدل میں دستے جاؤگے بہتر یہ ہے چیف الیکشن کمیشنر جو کہ قومی مجرم ہے چیف الیکشن کمیشنر اس قوم کا مجرم ہے اس کو معافی مانگ لیں وقت سے بہتر نہیں تو انشاءاللہ وقت آئے گا کہ اس کو آرٹیکل سکس لگایا جائے گا اور انشاءاللہ آرٹیکل سکس کی سزا سب کو پتا ہونے چاہیے سب سے پہلے تو اس نے وقت پہ الیکشن نہیں کرایا جس کی وجہ سے انجاب ہو کے پی ہو یا مرکز ہو ایک ہی کام ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا الیکشن کرانا اس نے نہیں کرایا اور اس کے بعد آئین میں لکھا ہے الیکشن نہیں کرا نہ ہوتا صرف شفاف ٹرسپرینٹ الیکشن کرا نہ ہوتا وہ نہیں کرایا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سکندر ہاریز میو صاحب ہمارے ہمینک انڈیٹ ہاریز میو صاحب کہ ہمارے سکندر سلطان راجہ نے اس قوم کو پاکستانی قوم کے لیے جو قوم باہر نکلی اس نے آج تک الیکشن کمیشن کی توہین کہتا ہے ہماری توہین ہو گئی میں کہتا ہوں سکندر سلطان راجہ نے عوام کی توہین کی ہے اور انشاءاللہ توہین عوام کا مقدمہ عوام کے اندر چلے گا توہین الیکشن کمیشن کا مقدمہ بنانا ہے بنا دو ہم سب کے اوپر لیکن تم نے جو اس مینڈیٹ کی توہین کی ہے اس کا عوام کی عدالت میں جنہوں نے عوام کی توہین کی اس کا مقدمہ چلے گا صورتحال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پرسو بھی اسلام آباد میں پریزنٹیشن دی گئی ہمارے آج بہت سارے امیدوار اسلام آباد میں موجود ہیں چونکہ کس تاریخ کو ہماری تاریخ ہے دیٹھ ہے اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ایز پر فارم فورٹی سیون فارم فورٹی فائیو تقریباً پورے پاکستان سے اسی سیٹیں ایسی ہیں جو کہ فارم فورٹی فائیو کے حوالے سے ہم لوگ جیتے ہیں فارم فورٹی فائیو کے حوالے سے اور جس کو انہوں نے منیج کر کے فارم فورٹی سیون میں اور اس کے بعد کہیں کہ فارم فورٹی نائن بھی نکال کے ہرا دیا ہے لیکن ہم تو بتائی رہے تھے لیکن کل کمیشنر چٹھا نے ان کا کچھا چٹھا بھی کھول دیا ہے کسیشتہ روز راولپنڈی کی ڈیویزن کی تیرہ سیٹوں پر کمیشنر چٹھا نے ان کا کچھا چٹھا کھول دیا اب میں آتا ہوں صوبہ سندھ کے اوپر تو ذمہ دارانہ طور پر پرسوں مجھے دو تین میڈیا کے صافیوں پرسوں شام میں چھٹا ہوں آپ کو پتا ہوگا کہ میں ایک سو کتر دن جیل میں رہا اور ڈیت سیل میں رہا پبلکلی کہہ رہا ہوں چیک کر لیے سی ایس ڈیویو کنڈم سیکیورٹی وارڈ جہاں بلیک وارنڈ قیدیوں کے نکلنے کے بعد میں فیشن کے دور میں نہیں کہا رہا ڈیت سیل جیسے فرائنگ پین کہتی تھی میں اورینل ڈیت سیل میں تھا میں آئیسولیشن میں تھا ساڑھے پانچ مہینے میں تین ملاقاتیں کوئی وکیلوں سے اور ایک فیملی سے کہیں ہی نہیں ہوتا ہوگا کل بوشن یادیف سے زیادہ مجھ پر سختیاں رہی ہیں لیکن ہم نے چھوڑ دیا چونکہ ہمارا کپتان جیت گیا ہماری قوم جیت گئی پاکستان جیت گیا ہے آٹھت فروری کو ہم نے اپنی ذات کو ماف کیا تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کراچی اور ہیدراباد میں اچھا پرسو کہا گیا کہ جی وہ تو پریزنٹیشن پہ سکرین شورٹ دکھائے گئے یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو میں کلیم کر رہا ہوں اس انداز میں صرف ایک سپیسیمن دے رہا ہوں دو سو چوالیز آفتاب بھائی جس میں فاروق ستار جالی جیتا ہے اس طریقے سے تمام فارم فورٹی فائیو ہمارے پاس موجود ہے لیکن اگر آپ آئیے کسی تین دن کا سیشن کیجئے آپ سب لوگ ہم آپ کو ایک ایک فارم فورٹی فائیو گنوا بھی سکتے ہیں تو یہ اس طریقے سے ہر فائل ہمارے پاس موجود ہے سوڈر صاحب آپ کی فائل بھی موجود ہے اس طریقے سے تمام فارم فورٹی فائیو ہمارے پاس ہیں میں اپنے حلقے کا اگر بتاؤں تو نیر ٹو تھرٹی ایٹ کے ٹو نائنٹی سیون پولنگ اسٹیشنوں میں سے ٹو نائنٹی ٹو پولنگ اسٹیشنوں کے فارم فورٹی فائیو موجود ہیں اریجنل میں ہمارے پاس ہیں یہ فورم نہیں ہے کہ ہم اریجنل لے کے بیٹھیں چونکہ جس انداز سے ہمارے نومینیشن پیپر چھلتے رہے ہمیں اندازہ ہے کہ اریجنل فارم فورٹی فائیو سامنے آئے تو وہ چھیننے والے کی میدان میں آ جائے گی تو یہ کہنا کہ ہم سلائیڈوں پر چل رہے نہیں سلائیڈوں پر نہیں چل رہے ایک تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ نون لیگی میراسی کہ جی میڈیا آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں میڈیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگ نے جو ریزرڈ چلائے تھے فارم فورٹی فائیو آپ کو آزادانہ طور پر آپ کو ملا تھا آپ نے الیکشن پولنگ اسٹیشن ریزرڈ لے کے چلائے تھا اور دس دس بندرہ بندرہ بیس بیس امیدوار تھے تو سب سے پہلے انہوں نے آپ کے اوپر عدم اعتماد کیا اور ان کو یہ سمجھ رہتے کہ ہم نے کپتان کو اندر ڈال دیا ہم نے غدار بھی بنا دیا ہم نے کرپشن میں بھی سزا دے دی ہم نے بد کردار بھی بنا دیا لیکن کچھ بھی نہیں نکلا نہ وہ غدار تھا الحمدللہ آخری کیس کے بعد بھی جتنا انہوں نے کوشش کی پھر ہم سے بلہ چھین کے کہیں قدو کہیں بینگن کہیں جوتا کہیں چمٹا ہو دیا گیا سمجھتے تھے نو جی یہ بھی اتار دیا ہم نے کانن کا ہمارے امیدوانوں کے فارم چھینے گئے نو مہی کے بعد آج تک اور خاص طور پر پچھلے اپریل کے بعد جو فستائیت ہمارے ساتھ کی گئی تاریخ میں سب اس کی مثال نہیں ملتی اور آخری دن ٹیلی فون انٹرنیٹ بند کر گئے سمجھ رہے تھے کہ بس ہم نے انہا لیلہ و انہا لیلہ و انہا لیلہ راجہون یہ سمجھ رہے تھے پی ٹی آئی انہا لیلہ و انہا لیلہ راجہون لیکن اس روز عوام نے نکل کے کر دیا کہ یہ الیکشن کمیشن اور اس کے گماشتے انہا لیلہ و انہا لیلہ راجہون تو اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی میں بائیس ایم این اے کی سیٹیں ہیں ان میں سے بیس سیٹوں کے فارم فورٹی فائیو کے مطابق ہم جیتے ہوں تفصیل ابھی ہے کہ ایک سیٹ کی بتائیں گے اور آپ تمام صحابی بھائیوں سے جو فارم فورٹی فائیو دیکھنا چاہیں آپ کو ہم فوٹو کپیس کل کا کوئی ٹائم رکھ لیں میرے گھر پہ تشریف لائیے جل سیکٹری صاحب کے پاس تشریف لائیں جس سیٹ پہ آپ کو شک ہو ہم آپ کو اوریجنل فارم فورٹی فائیو دکھانے کی پابند ہیں کسی کو شک ہو کل جس میں دیکھنے ہوں فارم فورٹی فائیو وہ دیکھ سکتا ہے چونکہ پرسوم الیکشن کمیشن میں ہوں کراچی کی بائیس میں سے بیس سیٹوں پر ایس پر فارم فورٹی فائیو ہم جیتے ہوئے ہیدر آباد کی تین ایم این اے کی سیٹوں میں سے دو ایم این اے کی سیٹوں پر بڑے بھاری مارجن کے ساتھ ہم جیتے ہوئے ہیں کراچی کی سنتالیس ایم پی اے کی سیٹوں میں سے چالیس سیٹوں پر ایس پر فارم فورٹی فائیو ہم الحمدللہ جیتے ہوئے ہیں کراچی میں اگر کسی کو ووٹ پڑا ہے تو وہ دہری کے انصاف کو اور جماعت اسلامی کو ووٹ پڑا ہے یہ جو گھس بیٹھی ہے ان کو ازا بردستی لاکر فارم فورٹی سیمن فورٹی نائن دے کے جتایا گیا ہے ان کو شہر ایک کراچی نے بھی مسترد کر دیا ہیدر آباد نے بھی مسترد کر دیا اور میں کہنے چاہتا ہوں کراچی ہیدر آباد کے علاوہ رورل سندھ میں یہاں طریقہ وردات مختلف تھا شہروں میں طریقہ وردات اور تھا کراچی ہیدر آباد کے علاوہ طریقہ وردات اور تھا کراچی میں طریقہ وردات تھا کہ فارم فورٹی فائیو کے بعد فارم فورٹی سیون اس موقع کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے اور کراچی ہیدر آباد کے علاوہ جو جی ڈی اے کی سیٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا وہ جو کرپ بیروکریسی پندرہ سال سے پیپلز پارٹی کی موجود ہے جو پٹواری تھا وہ ای ڈی سی بن چکا ہے پٹواری سے کلر کلر سے اسٹن مختارکار اسٹن مختارکار سے مختارکار اے سی ڈی سی پی سی اور جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ ٹھپے کے زور پہ آرو کے زور پہ جی ڈی اے کا منڈیٹ چھینہ ہے اس کی بھی شدید مذہبت کرتے ہیں اربن ایریاز میں ہمارا منڈیٹ چھینہ اور جماعت اسلامی کا منڈیٹ چھینہ اگر ووٹ ملا تو ہمیں جہاں ہم پہلے پہ نہیں ہیں تو دوسرے پہ جماعت اسلامی ہیں کچھ سیٹوں پہ جماعت اسلامی جیتی بھی ہے سیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے جو جیت گئے لوگ یہ مثال بھی دیکھی ہوگی شانواز جدون صاحب کہاں ہیں شانواز صاحب کا فارم فورٹی نائن بھی نکل گیا اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ایم پی اے گو ری کاؤنٹنگ کرا دی فورٹی فائیو فورٹی سیمن فورٹی نائن میں یہ جیتے ہوئے شہولت کاری کی انتہا کہ ان کو پھر ری کاؤنٹنگ کرا دی گیا الحمدلہ لادلیا پہ اعتماد ہے کہ ہمیں وہاں سے ریلیف مل گیا ہم جو کہتے تھے کہ آروز عدلیہ سے ہونے چاہیے اگر آروز عدلیہ سے ہوتے شاید یہ نہ ہوتا لیکن ہمارے آروز کے کیس کو افسوس کے ساتھ کہتا ہوں میں اس فیصلے کی مضمت ہم کر سکتے ہیں جو آدھی رات کو عدالت لگا کر سپریم کورٹ میں کہا کہ نہیں عدلیہ سے نہیں چوروں کو ڈکوں کو بشرموں کو بغیرتوں کو آروز بنایا جائے جنہوں نے چوری کی ہے اس میں ماذرت اس فیصلے نے سہولتکاری کی فیصلے پر چیلنج ہو سکتا ہے تفسرہ ہو سکتا ہے وہ جو فیصلہ تھا ہائی کورٹ کا فیصلہ جسٹس باکر نچفی کا فیصلہ جو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ اٹھ کیا اس فیصلے کے تحت آروز جو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ جوڈیشری سے ہونا چاہیے جب آروز کن سے لگایا گیا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابتدا ہوئی اس دھاندلی کی اس دھاندلے کی اس منڈیٹ پر ڈاکے کی اور اس کے بعد ایک اور فیصلہ جو کہ جس میں ملہ چھین آ گیا اس میں اپنے مطابق تو ہمارے تابوت میں سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی گئی تھی موسیقی موسیقی